بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طرح با جماعت دہم کے لیکچر کے ساتھ محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں ہمارے لیکچر کا آج کا جو موضوع ہے وہ نات کے حوالے سے ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے نات کا تعرف پڑھا تھا اور پہلے تین اشار کی تشریح کی تھی اور آج کے لیکچر میں ہم باقی کے تین اشار کی تشریح کریں گے دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں نات ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیان کی جائے اور میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دو نات ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے پر جو اثرات تھے ان پر بحث کی گئی ان پر بات کی گئی ہے شیر دیکھیں چوتھا اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا اب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا ذکر کیا گیا آپ کے اس دنیا پر تشریف لانے کا تو آپ کے تشریف لانے کے بعد شیر کہتا ہے کہ اب انسان کو انسان کی پہچان حاصل ہو اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا اعتبار آ گیا شیر کہتا ہے کہ آپ کی آمد سے اس بات کا یقین ہو گیا ہے اس بات پر اعتبار ہو گیا ہے کہ اب انسان کو انسان کی پہچان حاصل ہو جائے گا انسان کو انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا انسانی تقدس جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کرے گا اب اس شیر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو انسانی معاشرہ تھا وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا جہالت تھی ایک انسان کو دوسرے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک جان کی جو حرمت اور تقدس ہے ایک انسان کی حرمت اور اس کا تقدس اس کا مقام اس کی ویلیو وہ قابط اللہ سے بڑھ کر یعنی جس طرح ہم قابط اللہ کا احترام کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس مقام کی اسی طرح ایک انسان کی بھی عزت ہے قرآن پاک کی عقائد کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی تو ان حوالہ جات پر اگر آپ غور کریں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے آ کر انسان کی قدر و قیمت کو متعین کیا وہ انسان جس کی قیمت جانور سے کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں تھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ معاشرے میں طبقات تھے ایک طبقہ ایسا تھا جو عمراء کا طبقہ تھا مال و دولت والے تھے جبکہ دوسرا طبقہ جو تھا وہ غریب لوگوں کا تھا اور ان غریبوں کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں تھی ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی ان کو حقوق نہیں ملتے تھے ان کو سرے سے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آ کر انسانوں کو دوسرے انسانوں کی قدر و قیمت کا احساس دلائے اور صرف زبانی طور پر احساس نہیں دلائے بلکہ آپ نے اپنے رویے سے اپنے عمل سے بھی اس چیز کو ثابت کیا کہ جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑی عورت تھی مدینہ میں تو اس کا ذہنی توازن تھوڑا خراب تھا اس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا لوگ اسے مزاق اڑاتے تھے اس کا تو ایک دفعہ وہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ عورت باہر دروازے پر آئی اس نے آواز دی تو آپ چلے گئے اور آپ برہنہ پا ننگے پاؤں دروازے میں کھڑے دھوپ میں اس کی باتیں سنتے رہے اور جب وہ باتیں کر کر کے تھک گئی تو پھر آپ واپس تشریف لائے صاحبہ نے پوچھا کہ اس کی تو کوئی نہیں سنتا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محبت بھی نہ سنے تو یہ انسانیت انسان کی عزت تھی ایک انسان کی عزت تھی اسلام جو ہے وہ انسانیت کا دائی ہے انسان کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے بلا تفریقِ مذہب قبیلہ رنگ نسل تو شاید اسی لئے کہتا ہے کہ آپ کے آنے سے اور اسلامی تعلیمات نے جو انسان کو ایک مقام دیا ہے معاشرے میں اس کو برابری کا مقام دیا ہے تو اس سے انسان کو انسان کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اگلا شیر دیکھتے ہیں بجے گا نہ جس کا چراغِ محبت وہ پیغمبرِ ذی وقار آ گیا ہے اس سے پہلے ایک شیر میں ہم بات کر چکے ہیں اصولِ محبت ہے پیغام جس کا فشلے لیکچر میں وہاں بھی محبت کے اصول کی بات کی تھی یہاں شایر نے چراغ سے تشبیح دی یعنی آپ نے آ کر محبت کا ایک چراغ جلایا جس کی روشنی نے پورے آدم کو لپیٹ میں لیا اور اب اس محبت کا جو چراغ ہے محبت جو آپ نے محبت کا جو سبق دیا درس دیا شایر کہتا ہے کہ اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہو سکتے یہ کبھی بجے گا نہیں کیونکہ آپ نے ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی جو محبت پیدا کی محبت کا جو چراغ جلایا محبت کی جو روشنی کی وہ پائدار ہے وہ تا دیر ہے وہ تا قیامت ہے تو شایر کہتا ہے کہ وہ پیغمبر زیوکار وہ عزت والا پیغمبر آیا ہے جس کا محبت کا جلایا ہوا چراغ کبھی نہیں بجے گا ایک شیر ہے اس حوالے سے سر بسر محرو مروت سر بسر صدق و صفا سر سے لے کر پا تک مکمل مجسم محرو مروت پیار دوسروں کا لحاظ سچائی خلوص پاکیزگی سر بسر لطف و انائت مجسم لطف و انائت تھے آپ سر بسر خیر و بشا اور ایک مکمل انسان تھے کائنات کے تمام انسانوں سے بہتر انسان تھے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی یہ بھی محبت کا ایک پہلو ہے ابھی ہم انسانیت کی پیچان کی بات کر رہے تھے یا محبت کی بات ہو رہی ہے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں حوصلہ کس میں ہے دشمن کو دعا دینے کا یہ روایت بے محمد کے گرانے تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ آپ کی محبت کا پہلو تھا آپ کی علفت کا پہلو تھا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی جنہوں نے آپ کو ستایا تنگ کیا آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے آپ نے کبھی ان کو بھی بد دعا نہیں دی ان کے ساتھ بھی محبت والا برطاو کیا اور مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انسانیت کے لئے یہ پیغام چھوڑا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور علفت کریں آپ کے دل میں دوسرے کے لئے جگہ ہونی چاہیے آپ کے دل میں دوسرے کے لئے محبت ہونی چاہیے تو بجے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبرِ زیوکار آ گیا آپ کا محبت کا جرائع ہوا جو چراغ تھا وہ کبھی بج نہیں سکتا اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں جو آخری شیر ہے شایر کہتا ہے کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضرِ صدرہ گزار آ گیا خضر راستہ دکھانے والا حضرت خضر علیہ السلام ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھولے بٹکے روگوں کو راستہ دکھاتے ہیں تو شایر نے اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا شایر کہتا ہے کہ آپ ایک خضر کی مانند اس کائنات میں لوگوں کو راستہ دکھانے کے لئے سینکڑوں راستے ہیں جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو سمجھانے کے لئے کچھ آڑی ترچی لکیریں کھینچیں کوئی لکیر ادھر کو جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی کہیں جا رہی ہے اور ان کے علاوہ ایک سیدھی لکیر کھینچیں وہ کہا کہ یہ سرات مستقیم ہیں تو دنیا میں جو عدویان ہیں ان کی مثال بھی ایسا ہی ہے دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں بہت سے نظریات ہیں بہت سے شخصیات ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہزاروں راستے ہیں لوگ بھی اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے شہور کے مطابق ان راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ انسانیت جو تھی وہ ایک منزل کی تلاش میں تھی وہ منزل کیا ہے اب ظاہری سے بات ہے منزل ہے حق کا حصول کہ حق بات کیا ہے حق کی پیچانت جب آسل ہو جائے تو انسان کی انسان کا جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تلاش کا یہ تلاش کا جو سفر ہے یہ انسان میں فطری طور پر وضیعت کیا گیا تو جب شاعر کہتا ہے کہ زمانے کو اپنی منزل مبارک ہو کہ ان کو صحیح راستہ دکھانے والا سینکڑوں راستوں میں سے صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے والی شخصیت دنیا پہ آ چکی جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے اند دین اند اللہ الاسلام اور ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بے شک دین اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ اسلام ہے اور دوسری آیت کا ٹکڑا جو میں نے پڑھا فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم ہرگز نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو یعنی جب تم مرو تو تم اسلام پر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین قبول کیا جائے گا وہ دین قبول کیا جائے گا جو اس خضر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا حالی مولانا حالی نے کہا تھا مسدس حالی میں اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ قیمیہ ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بسی آن میں اس کی قائل بہت کم وقت میں آپ نے عرب کی حالت کو بدل دیا یہ تمام باتیں جو اس نظم میں ڈسکس ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کی دشمنی ان کا کینا قدورت معاشرتی برائیاں چوری چکاری زنا شراب بتوں کی پوجا کرنا راہ حق سے وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے انسان کو انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا غلاموں کو انسان کے بجائے کیڑوں مکڑوں کا درجہ حاصل تھا تو یہ تمام قباتیں جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور لوگوں کو ایک سیدھا سادھا سچا راستہ دکھایا جس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی تلاش پر ہوتا تھا لوگوں کو اپنی منزل کا پتا چل گئے لوگ بڑی بڑی دور سے اس حق کی پہچان کرنے کے لیے بڑی بڑی دور سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے حق کو قبول کیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اجاز ہے کہ آج ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور راہ حق پر ہیں ہمارا آج کا لیکچر اسی کے ساتھ اپنی اختتام کو پہنچتا ہے اور ایک بہت اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ ہے شیر کی تشریح کا طریقہ یہ ایک شیر ہے جب آپ اس کی تشریح کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے جو بلیادی چیز ہے آپ نے لکھنا ہے حوالہ نظم نظم کا حوالہ اس میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھیں گے نات شائر کا نام لکھیں گے احسان دانش احسان الحق کی بجائے احسان دانش لکھیں گے احسان الحق اصل نام ہے لیکن شائر کا جو قلمی نام ہوتا ہے وہی لکھا جائیں اس کے بعد آپ اس شیر کی تشریح کریں گے اب تشریح کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اس شیر کا مفہوم آسان الفاظ میں لکھ دیں مفہوم کی ہائیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں آپ اس شیر کے بارے میں پہلی دو لائنوں میں بتائیں کہ اس شیر میں شائر نے کس موضوع پر بات کی ہے پھر اس کے بعد آپ آگے اس کی وضاعت کریں اور حوالے کے طور پر آپ آیت مبارکہ کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ اشار وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو تشریح بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے مناسب ہونی چاہیے مگر ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے جو آپ کا موضوع ہے اس کے ساتھ منصری کو امید ہے آپ نے لیکچر کو غور سے سنا ہوگا اور آپ اس پر کام کریں گے تو اگلے لیکچر تک کے لئے اجازت